خبر آپ کو دیں کہ عرفہ کا سفر ختم نہیں ہوا آئی ٹی کے دنیا میں تین ستاروں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا ہے گجہ والے سے تعلق رکھنے والے کم عمر ترین آئی ٹی ایکسپرٹس نے یہ اعزاز کیسے پایا بتائیں گی اسلام آباد سے رباب حسین اپنی اس رپورٹ میں عرفہ کریم نے پاکستان کو آئی ٹی کی دنیا میں شناف دلائی عرفہ کے عرفہ عظم کو آگے لے کر بڑھے ہیں یہ تین بہن بھائی جنہوں نے سات، نو اور دس برس کی عمر میں نہ صرف مائگروسوفٹ پروفیشنل کا سیٹیفیکیٹ حاصل کیا بلکہ دنیا کے کم ترین آئی ٹی پروفیشنل ہونے کے اعزاز سے بھی سرفراز ہوئے غلام سیدین کی بیٹی روما نے دس برس کی عمر میں آئی ٹی کی دنیا کے کئی شعبوں میں ریکارڈ قائم کر کے پاکستان کا نام روشن کیا پھر اس کے نو برس کے بھائی انام نے بھی بہن کی تقلیت کرتے ہوئے ریکارڈ قائم کیے میں اسے ایزا گیم سمجھتی ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ کورس ہے بہت ہوئی کورس ہے میں سمجھتی ہوں اس جس لائک اگیم سرنی میری ویشہ پر میں یہاں پاکستان سے پر یہ سیٹلائٹ مانٹ کن زندگی کی دور میں آگے نکلنے اور کچھ کر دکھانے کے جذبے سے سرشار سات سالہ سبحان نے تو بہن بھائیوں کا ریکارڈ توڑ کر دنیا کے کم ترین آئی ٹی پروفیشنل ہونے کا اعزاز پا کر ملک کا نام روشن کر دیا میں دنیا کا ینگیس میکرس آف سرٹی فائی آئی ٹی پروفیشنل ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی جینیس کو ورلڈ ریکارڈ میں نام آیا ان ہونہار بچوں کے والدین انپڑھ ہیں لیکن ان کے پڑے لکھے بچوں کی کامیابیوں نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے ہر والدین کا دنیا میں ایک خواب ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ دنیا میں اللہ سے اعلیٰ نام اور اللہ سے اعلیٰ مقام پیدا کریں میں بھی انپڑھ ہوں میرے ہسپنٹ بھی انپڑھ ہوں ہم دونوں نہیں پڑے لکھے ہسپنٹ نہیں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے اندر یہ آئی ٹی کا ٹیلنٹ ہے بڑے بہن بھائیوں کی طرح چار سالہ ثانیہ بھی نئے ریکارڈ قائم کرنا چاہتی ہے یوں یہ آئی ٹی پروفیشنلز کی فیملی دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے کیمروین فیصل مسود یوسف کے ساتھ رباب حسین سوا اسلام آمباد